حریم کی بدعاؤں نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے ہر طرف ان لوگوں کے دلوں پہ مہوریں لگ چکی ہیں اور ان کے دل ویران سے ہو گئے ہیں فائز کے پاس نوکری بھی آگئے لیکن پھر بھی ان کے گھر کا محول ایسے ہے کہ سارے ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑے ہیں یعنی کہ بہت ہی بدترین سے بدترین محول ہو رہا ہے دوسری طرف ناصر کا گھر اجڑ کیا کیونکہ جیسے ہی حسنہ جو ہے وہ ذرا سا اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میرا بالکل بھی احساس نہیں جب تک میں تم پر پیسے لٹاتا تھا تب تک تم میرے ساتھ ٹھیک رہتی تھی لیکن اب تمہیں اندازہ ہو گیا کہ میں بیمار پڑا ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تم ایسے رنگ بدلنے لگ گئی ہو تم یہاں سے چلی جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں لیکن جی آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑے گسے میں اس کو کہتی ہے کہ شرم کرو تم تمہیں شرم آنی چاہیے تم کس حسیت سے مجھے باہر نکا رہے ہو یہ میرا گھر ہے میں ادھر سے نہیں جاؤں گی بلکہ اپنی ماں کو پکڑا اور تم یہاں سے چلے جاؤ میں تمہیں ایک پل کے لیے بیدر نہیں رہنے دوں گی وہ اسے بڑی کڑوی کے سیلی باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ خبردار آئندہ سے تم نے یہ لفظ بولنے کی زہمت بھی کی ہاں اگر اس گھر میں رہنا چاہتے ہو تو اپنی ماں سے بولو کہ گھر کے سارے کام کرے اور سب کچھ کرے کیونکہ مجھے کام کرنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی میں کرنا چاہتے ہو یعنی کہ پورے طریقے سے حریم کا بدلہ وہ عورت اتا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ حریم کے ساتھ غلط ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی ماں کو یعنی کہ ابھی اساس کو سمجھاتی ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹی کی تربیت اچھے طریقے سے کر لیتی تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا کبھی بھی اس کے ساتھ یہ نوبت نہ آتی اور آج تو یہ ایک دن آپ کو نہ دیکھنا پڑتا آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا کوئی بھی ماں ایسا نہیں چاہتی ہے میں نے خود جان بوچھ کر کچھ نہیں کیا ہے اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے تم مجھے بلیم کیوں کر رہی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کا ہی قصور ہے چاہے آپ جو مرضی کر لیں دوسری طرف کہکشہ جو ہے دن بہت زیادہ بیمار سی رہنے لگ جاتی ہے اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آخر یہ کن باتوں کا نتیجہ ہے کن چیزوں کا اثر ہے لیکن ابھی بھی اکسپٹ نہیں کرنا چاہ رہی لیکن بار بار حریم کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے حریم کے پاس جانا ہے فائز کہتا ہے اب آپ کو حریم کہاں سے یاد آ گئی پہلے کل تک تو آپ اس کی برائیاں کرتی تھی اور آج آپ حریم حریم کر رہی ہیں کیونکہ اب وقت نزدیک آ چکا ہے کہ اب ساری اصلیت کھول کر رکھ لی جائے اور کہکشہ کے سارے پول کھول جائیں اور فائز کے سامنے آ جائیں جس فائز کو وہ لے کر بیٹی ہوئی ہے اور اس کے گن گا رہی ہے اب وہ بھی اس سے ان قریب جانے والا ہے کیونکہ ریان کے ساتھ جو جو کچھ کرنے کی کوشش کی اس نے کیونکہ ریان کو بھی اپنی طرف کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی اصلی نسلی بہو رنگ دکھا گئی اور اس نے ریان کو لے کے یہاں سے چل پڑی اس لئے یہ سارا مسئلہ ایسے ہو گیا لیکن فائز جو ہے وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گا فائز کے ساتھ اس صورت نے جو زیادتی کی ہے وہ کبھی بھی یہ اورک برداشت نہیں کر پائے گا اور اتنی سخت پریشانی کی عالم اس کو سمجھ نہیں آ پا رہے کیا خیر وہ کیا کرے لیکن اس کے پاس بار بار ایک آپشن آتا ہے اور وہ اس کو پھر سے بند کر دیتی ہے لیکن لائبہ اس کو کہتی ہے صاف صاف کہ ماں جی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو ابھی جا کے میرے ساتھ چلی اور حریم سے معافی مانگی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر کے ساری رکاوٹیں سارے مسئلے کس وجہ سے ہیں کاش آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے تو ایسا کبھی بھی نہ ہو یعنی کہ اس کو صاف صاف کھری کھوٹی سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیوں یہ بات بول جاتی ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے اسے معافی مانگ کر رہی آپ کو دلی سکون ملے گا ورنہ آپ کی ساری زندگی ایسے ہی بٹکتی رہیں گی اور آپ کو سکون کہیں نہیں ملنے والا وہ اس بات کو سمجھ رہی ہے اور اپنی بیٹی کی بات کو تسلیم کرنے کی کوشش بھی کرنے لگ چکی ہے کیونکہ فائز بھی اس سے دور ہو رہا ہے سارے معاملے اس سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب وہ خود اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہی ہے لائبہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ فائز اور حریم کو ملا کر ہی دم لے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو اس کی ساری زندگی دھاؤ پر لگ سکتی ہے بلکہ لگ چکی ہے اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہی ہوا ہے کیونکہ اس کی ماں نے سب کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس چیز کی ہی سزا ہے لیکن اس کی ماں ابھی تک یہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور ابھی تک وہ یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی حریم اور فائز ایک نہیں ہو سکتے یہ زد اس نے ٹھان کے رکھ لی ہے گھر اب دیکھیں گے کہ لائبہ جو ہے جیسا کہ کہتی ہے حریم کو کہ میں یہی چاہتی ہوں لیکن حریم کہتی ہے کہ میں نے سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دیا ہے مجھے کسی بات سے کوئی کرس کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نہیں جانتی کہ کیا ہونے والا ہے لیکن جو ہوگا بہتر ہی ہوگا وہ اس کو ایسا کہہ کے بند کر دیتی ہے فون لیکن وہ بار بار وقاس جو ہے کال کر کے حریم کو پریشان کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میری لائبہ سے بات کرو میں لائبہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں تمہاری بات تو کروا دوں لیکن ایسا نہ ہو کل کو پھر تم اس کا دل توڑو اور یہاں سے چلے جاؤ میں ایسا ہر کس برداشت نہیں کروں گی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وقاس اس کو کہتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ان لوگوں کے لئے اتنی محبت ہے تو آپ کتنی اچھی ہیں لیکن ان لوگوں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں یہ سب باتیں سن کر حریم کہتی ہے کہ یہ ہمارا آپ پیس کا معاملہ تھا لیکن بات کوئی اور سلجانے والی ہے اس کو سلجانا تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہیں چاہئے کہ تم جا کر اس سے معافی مانگو اور جو کچھ کیا تھا اس کو ٹھیک کر دو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وقاس کی یہ ساری باتیں بتاتی ہے لائبہ کو لائبہ کو کہتی ہے کہ تم سے ملنا چاہ رہا ہے وقاس اور کہتا ہے کہ میں ساری باتیں کلیر کرنا چاہتا ہوں لائبہ جو ہے وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں اس چیز کی حامی بڑھتی ہوں ایسا ہی کرنا چاہئے جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ دونوں ملتے ہیں تو کافی بڑے کریئٹ ہوتے ہیں وہ اس کو کہتی ہے کہ اخر کیا وجہ تھی کہ تم نے ایسا کیا ایک پل میں تم نے اپنی ماں کے کہنے پہ ہر چیز ختم کر دی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں اس غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تم میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں وہ اس کو کافی تسلی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم بالکل فکر مت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف اس کا زخم جو ہے ناصر کا دن بہ دن مزید خراب ہوتا جا رہا ہے اس کی حالت بگٹی جا رہی ہے حسنہ تو جیسے جان چکی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم نے جو بیچ بویا تھا آج وہی کاٹ رہے ہو تم نے جو کچھ کیا تھا حریم کے ساتھ یہ سب کچھ تمہارے آگے آ رہی ہیں کاش تمہیں ان باتوں کی سمجھ آ جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا مجھے یقین ہے کہ ابی بی تم سب کچھ ٹھیک کر لوگے سب کو جا کر بتاؤ حریم کی حقیقت کہ حریم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پھر جا کر تمہارا دل کا بودھ جو ہے وہ ہلکہ ہو سکتا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جس کو سن کر وہ آپ دیکھیں گے کہ ناصر کہتا ہے ہاں یہ بات تو ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب ساری چیزیں کھول کر سامنے لے آؤ کیونکہ میں بھی اس تقلیف سے تنگا چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ سارا کچھ اسی بات کا انتیجہ ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اور آج مجھے اس چیز کا احساس بھی ہو رہا ہے میں جا کر ساری بات بتاؤں گا چاہے جو مرزی ہو جائے اپنی جان پر کھیل کر یہ سب کچھ بتا دوں گا آگے سے اسنا بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہاں تمہیں ایسا ہی کرنا ہے کیونکہ وہ اب چاہتی ہے کہ یہ سارے جو اس پر سیاپ پڑھ چکے ہیں وہ ختم ہو جائیں وہ بھی تنگ آ چکی ہے ان لوگوں سے کیونکہ جبکہ وہ آئی ہے اس گھر میں اس کو صرف اور صرف تکلیفیں ہی ملی ہیں تکلیفوں کے علاوہ اس لڑکی نے کچھ بھی یہاں پہ نہیں جیلائے اس لئے اب وہ چاہتی ہے کہ بس یہ انسان بھی معافی مانگ لے تاکہ اس کو بھی کچھ سکون کی موت آ سکے یہ بات وہ اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے